بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریز ہی ہوں گے جی اڈوبی کریکٹر اینی میٹر کی پہلی قسط میں یا کارٹونز بنانے کی اس سیریز میں پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کس طرح ہم سکس پینل ڈسپلی یا چھے ڈبو والی سکرین یا ریکڈ مون میں اوپن ہوتے ہیں آج کی اس قسط میں ہم جسٹ ان سکس پینل کو دیکھیں گے یہ کون کون سے ہیں اور یہ کام کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ کی طرف جی سب سے پہلے آپ اپنا اڈوبی کریکٹر اینی میٹر پلے کر لیں جی جیسے ہی آپ پلے کرتے ہیں آپ کے سامنے ہوم سکرین کچھ اس طرح سے آئے گی یہاں سے آپ نے نیو پرجیکٹ کے اوپر جانا ہے یہاں سے اپنے پرجیکٹ کا نیم دے لیں جی سیکنڈ اپیسوڈ میں نیم دے رہا ہوں جی ٹھیک ہے سیکنڈ اپیسوڈ اور سیکس پینل جی یہ میں نے نیم دے لیا اپنے پرجیکٹ کو اور یہاں میں سیو کے بٹن کے اوپر پریس کرنا ہوں یہ میرا ریکڈ موڈ میں کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس سیکس ریکٹینگل اور چھے ڈبے یہ سیکس پینل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا پینل میرے پاس پرجیکٹ کا ہے یہ آپ کے پاس وائٹ کلر کی ہیڈنگ پرجیکٹ کی آ رہی ہے اسی طرح آپ آگے تریپل لائن ہیں یہاں پہ اس پینل کے آپ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تریپل لائن یا تری لائن اس کے بعد میرے پاس ٹریگر کا پینل ہے ٹریگر کا ڈبہ ہے یہاں پہ میں اپنے کریکٹر پپٹ کی بہیویر کو کنٹرول کر سکتا ہوں اسی طرح میرے پاس ٹائم لائن کا ڈبہ ہے اسی طرح سین کا ڈبہ ہے اسی طرح کیمرہ اور مایکرو فون کا اسی طرح پروپٹیز کا ڈبہ ہے اس کے لئے مجھے جسٹ ایک پپٹ لینا پڑے گا ہوم کے ٹیب میں میں گیا یہاں سے آپ کوئی بھی پپٹ یا کوئی بھی کارٹون سیلیکٹ کر سکتے ہیں جسٹ اس کے اوپر سنگل کلک کریں جس کارٹون کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس پپٹ کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں میں چیڑ لیتا ہوں جی میں سنگل کلک کرتا ہوں چیڑ کے اوپر جیسے ہی میں نے چیڑ کے اوپر سنگل کلک کیا چیڈ میرا سین کے پینل میں بھی آ چکا ہے پروجیکٹ کے پینل میں بھی آ چکا ہے ٹائم لائن کے پینل میں بھی آ چکا ہے پروپٹی میں بھی آ چکا ہے لیکن ہم جس کیمرہ اینڈ مایکرو فون کے پینل کو آج جسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس ریکٹینگلر میں دیکھیں ایک آپ کو گول دائرہ گول سرکل راؤنڈ شیپ نظر آ رہی جس کے اندر میرا فیس نظر آ رہا ہے جی ٹھیک ہے اب فیس جیسے ہی میں اپنا ہیڈ موو کرتا ہوں یہ میرا جو چیڈ ہے یہ بھی کریکٹر یا کارٹون ہے یہ بھی موو کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے جیسے میں بول رہا ہوں یہ بھی اپنے موو کو ہلا رہا ہے میں اپنی آنکھوں کو یہ دیکھے چینج کر رہا ہوں یہ بھی اپنے آنکھوں کو چینج کر رہا ہے جی یا ہلا رہا ہے جی اب یہاں بھی میرے پاس بٹن ہے سیٹ ریسٹ پوز کا اب میں اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اپنا مو بند کر کے اپنی آنکھیں سیدھی کر کے اس کے اندر دیکھتے ہوئے اس بٹن کو پریس کروں گا تو یہ میرے مو کے اوپر ناک کے اوپر آنکھوں کے اوپر کچھ ریڈ مارکر لگا دے گا جی یہ دیکھیں میرا سیٹ ریسٹ بوز یہ والا ہو چکا ہے یہاں پہ میں خموش ہو جاتا ہوں اس کے آگے میرے پاس بلیو کلر کا کیمرہ آ رہا ہے نیلے کلر کا کیمرہ آ رہا ہے جس کا مطلب میرا کیمرہ ایکٹیو ہے اس کے آگے بلیو کلر کا مائک آ رہا ہے نیلے کلر کا مائک آ رہا ہے جس کا مطلب میرا مائک ایکٹیو ہے آگے سبز رنگ کی یا گرین رنگ کی پٹی آ رہی ہے جو بتا رہی ہے میری آواز کی پچ لاؤڈنس میری آواز کی اگر میں کیمرہ ایک اوپر کلک کروں یہ وائٹ ہو جائے گا یعنی کیمرہ ان ایکٹیو ہو چکا ہے اب یہ ایکٹیو ہو چکا ہے اسی طرح مائک بھی آپ ایکٹیو اور ان ایکٹیو کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی میرے پاس تین لائن ہے یہاں سے میں اپنے کیمرہ اور میکرو فون کے پینل کی سیٹنگ کر سکتا ہوں کلوز پینل کر سکتا ہوں انڈوک پینل کر سکتا ہوں اگر میرا بلٹ ان کیمرہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ میں اڈیشنل کیمرہ بھی استعمال کر سکتا ہوں جو آپ نے اڈیشنل کیمرہ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے یہاں سے آپ آپ اپنے کیمرہ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کتنے فریم پر سیکنڈ یہ ساری سیٹنگ میرر کیمرہ انپورٹ پاؤنس جورنگ پلے بیک یہ ساری سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یعنی تین گروپس ہیں آپ کے پاس یہاں بھی پینل کی سیٹنگ کیمرہ کی سیلیکشن اور کیمرہ کی سیٹنگ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آج کی ہماری کلاس about کیمرہ and میکرو فون پینل یا اس ڈبے کے اوپر hope so آپ کو آج کی کلاس بھی سمجھ آئی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے پروپٹیز پینل یا پروپٹی کا ڈبا کیا ہے اور اس میں کام کیسے کرتے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں